موسیقی 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 مجھے انجری تھی اس کے بعد میں نے اٹی اٹ کیا ہے انجری کے بعد اٹی اٹ کیا ہے اس کے ملے میں ایک میری انگلی ٹھیک تھی وہ واپس کیوں بھیجنا چاہ رہے تھے میں واپس آیا میڈیا نے مر سے پوچھا کہ آپ انجر ہیں میں نے میڈل والی انگلی انگل کے رکھا دی ان کو یہ انگلی نہیں لکھائی میں نے میڈل والی تکھائی لوگوں سمجھ آگیا کہ کیا معاملہ ہوا ایسا وہ تو پھر وہ جو آپ کی میڈل فنگر تھی وہ جو کراپٹ مافیا ہے میرا خیال ہے وہ ان کے خلاف تھی بلکل یار اس کے ساتھ جلتی کی گئی تو پھر ان لوگوں کو پکڑا گیا اور کامران اکمر اور عمر اکمل نے اس بندے کے ساتھ کافی جلتی کی ہے وہ مافیا ہے پتہ نہیں کیوں وہ ٹیم میں ہوتے رہتے ہیں میڈیا نے شور مچایا کہ ذلکرنہ نہیدر کو اس لیے رجا گیا کہ اس نے ایٹی ایٹ کیا اور اس کو جو دیموں کا نہیں پتا ہوتا اس نے پرفارمنس کی اور یہ ان کے لیے پابلم نہ کریئر کر دے اس لیے اس کو واپس بھیجا گیا کامران اکمل پہ تو عظام لگا لیکن اس کے بعد وہ جو عظام تھا میں کہ وہ ثابت نہیں ہو سکا تو اس یونٹ سے اس کو نکال دیا گیا تھا ساتھ ان کے ساتھ ان پہ کافی عظامات لگ چکے ہیں اور یہ جو مین بند ہوتے ہیں یہ کبھی اپنا ثبوت نہیں چھوڑ دیا پروف کس کے خلاف ہوئے ہیں عظامات تو سب کے خلاف لگتے ہیں ان کی لوبی اتنی سٹرانگ تھی یہ اپنے جتنے بندے ہیں ان کو پبلائز کر کے وہ اس میں سے بری ہو جاتے تھے اس لوبی میں کتنے کھلاڑی تھے اس لوبی میں آٹھ کھلاڑی تھے کون گوں سر یہ لوبی تھی سلمان بہت آسف آمیر کامان اکمل عمر اکمل عمر امین وہاں ریاض شے ملک ویجنی لوبی میں تھا پنجاب کی لوبی یعنی یہ پنجاب صوبہ پنجاب کی کھلاڑی تھے سارے ان کی اپنی لوبی تھی ان کی اپنی لوبی تھی اس کا ایک اور ثبوت آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ شاید افریدی کی اپنی لوبی تھی مانیزوں نے اپنی لوبی بنایئی تھی اس سے پہلے یونس کان نے اپنی لوبی بنایئی تھی تین چار لوبی ہیں تھی اس وقت شاید افریدی صاحب کی لوبی قوم سے تھی اس میں یہ عمر گل لائے لڑا تھا یعنی جو کپی کے کھلاڑی ہیں وہ کپی کے جو پنجاب کے ہیں یہ ہمارے کرکٹ بورڈ کا حال ہے اور ہم عوام ہیں کہ اتنے شوق سے کرکٹ میچ جیتے ہیں اتنے احساسات ہم احساسات کے ساتھ میچ دیکھتے ہیں اور اتنے توقعات رکھتے ہیں اور یہ کمینے دیکھیں میچ فیکسر ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لئے میچ جیتے ہیں اگر اس میں مفاد نہ ہو تو پھر وہ میچ ہار جاتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک لوبی میں جاتا تھا ان کے ساتھ کھانا کھانے تو دوسری لوگ بھی نراز ہو جاتی تھی دوسری کے ساتھ جاتا تھا تیسری نراز ہو جاتی تھی تیسری کے ساتھ چوتی نراز ہو جاتی تو یہ ٹیم اپنے ساتھ پاکستان کیوں لکھواتے ہیں مطلب پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے اب یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیم اپنے ساتھ پاکستان کیوں لکھواتے ہیں مطلب جب آپ پاکستان کو رپیزینڈ کر رہے ہیں تو پاکستان ہی دل کر کھیلیں کیا آپ کے پی کے پنجاب سندھی اور بلوچی میں تو سر پکڑے لیتا تھا کہ یہ ہوگیا رہا ہے کیا آپ کرکٹ کھیل لیں گے یا سیاست کرنے گے یہ پارلیمنٹ میں اس وقت بات اٹھی کہ پاکستانی ٹین میں پارلیمنٹ سے زیادہ سیاست ہے جب آپ نے ایک بڑا سکور کیا تو کون سا کھلا رہی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ زیادہ پھندے کھانا بناو آرام سے کھلو تیسرے بندے میں میں کھیل رہا تھا میرے ساتھ پرزاک کھیل رہا تھا کس کے گئے ہیں اب یہیں ساوت افریقہ دوہزہ دس کی سیریز تھی ورلڈ کپ سے پہلے کی سیریز تھی میچ پسا ہوا تھا تو اس کو پتہ نہیں کس نے امر اکمل کو کسی نے کہا میچ پسا ہوا تھا میں خود اندر پریشان تھا کہ یار کستان نکالیں تو یہ پانی لے کے اندر آیا ہے اس نے کہا رامنال کھیڑے زر اپنے کھانا بان امر اکمل صاحب اندر آیا ہے تو یہ ڈنائی بھی نہیں کر سکتے بھی یہ بات سچ ہے میں نے اس کو کہا پانی پی آ تو باہر جائے پانی بلا اور باہر جاؤ باہر جاؤ پنجابی میں میں نے اس کو کہا یہ نراض ہو کے وہ واپس چلا گیا وکاریون اس کو چاہتا ہے اس نے باہر جائے اس کیل لگا دی کہ ضرور کرنے ہیں ایدر صاحب نے مجھے یہ کہا ہے پانی پنانے گیا ہوں تو یہ اپنی بات نہیں بتائی جو اس نے مجھے آگے کہا وکاریون اس بات میں اس نے نراض ہو گیا ایک بات نراض ہونے گا ری بھی تھی کیونکہ اس نے غلط جا کے تو آپ نے بتا رہیون اس صاحب کو کیلئے کیا یہ رات کو جب انہوں نے کمرے میں مجھے بلایا ساتھ اکیب جوید بھی تھے میں نے ان کو کہا کہ میں نے تو اس طرح بات ہی نہیں کی اس نے پہلے مجھے یہ بات کی میں نے اس کے ویٹل میں میں نے یہ کہا کہ جی آپ کو یہ پانی پی آ کے واپس جا یہ عمر اکمل اور کا عمر اکمل بہت زیادہ وہ بندہ ہے یار اس کی وجہ سے عمر اکمل کی وجہ سے سارا ٹیم خراب تھا ایک سنگل میچ میں پرفارم کرتا تھا اور پھر پانچے میچوں میں زیرو دو تین سکور کرتا تھا یہ دونوں بھائی جو ہیں نا یہ فیکسروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سبول تو نہیں ہے ابھی عمر اکمل کو بین کر دیا گیا ہے پی سیل بھی وہ نہیں کرتا ہے تو اب دیکھیں کسی ایک کے ساتھ اگر اجیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے وہی نکالے گا کبھی نہ کبھی تو آپ سے وہ ساری جیادتی اللہ نکالے گا تو دیکھو کس طرح وہ بری طرح پس گیا ہے اب تو اب یہ دیکھیں آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ان کو بات سمجھ آگی کہ عمر اکمل صاحب کیونکہ ان کا ایٹیجوڈ بھی اسیل چوتھے بندے سے پہلے دو بندے مجھے گرینڈ ہے یا توٹل میں ملتے ہیں دبائی میں ملے آپ کو تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم آپ سے مل کے کام کرو نہیں تو تمہاری ملتے ہیں کہ تمہاری فیملی کو ملتے ہیں بوکیز تھے وہ بوکیز تھے لازمی بات ہے یہ آپ پھر بوکیز ہی کریں گے جب انہوں نے آپ کو اور آپ کی فیملی کو جان سے مارنے کی دھنکی دی پھر آپ نے سوچا کہ کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا جائے اس وقت تو میرا ذہن سن ہو گیا پھر میں نے گرینڈ آج میں جا کے کھانا چھنا کھایا پھر میں ابنے روم میں چلا گیا پھر ایک پاکستان کا کرکٹر تھا وہ اسی وقت ٹیسٹ کھلے لیا تھا ان سے جا کے میں نے مشورہ کیا یار اس طرح اس طرح پا ہوئی نام بتانا پسند کریں گے نام نہیں کیونکہ سلے بتا دیں تنہیں غازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا سوکر تفیق عمر جو تھا نا وہ ٹیسٹ کینے آیا تھا آپ نے اس سے مشورہ کیا یار کہ اس طرح اس طرح بکاری انہوں نے مجھے یہ کہایا مرکمان نے یہ کہایا بندے ملے مجھے تم کھیں دے رہے ہیں کہتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا مجھے بھی ملتی رہی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ اس کو بھی مل رہی تھی لیکن اس نے آپ کی طرح ڈسکلوز نہیں کیا اس نے ڈسکلوز نہیں کیا کیونکہ وہ شاید زیادہ اس وقت طاقتور تھا میں اتنا طاقتور نہیں تھا اس وقت یہ جی ہمارے کے لڑیوں کا حال ہے یہ دیکھیں جی بس کچھ نہیں کہہ سکتے پاکستان کا ہر ڈپارٹمنٹ چور ہے اکیلوں میں بھی یہ اس طرح فکسر اور یہ دیکھو بھائی میں نہیں آگئی ہے یار کیا کرے میں گبرا گیا توڑا عمر بھی چھوٹی تھی نہیں ہینڈل کر سکا اپنا کیس تو کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں نے وہ چوتھا منڈے جتایا جو میچ انہوں نے فکس کیا ہوا تھا چوتھا اور پانچوں منڈے 2010 کا سعود افریقہ کے خلاف چوتھا اور پانچوں منڈے فکس تھا چوتھا اور پانچوں منڈے ورلڈ کب سے کلے والا جو میچ تھا لیکن چوتھا جو میچ تھا وہ ڈی آئی یہ وزل کرنین نے جتوایا تھا تو پھر اسی میچ کی وجہ سے سارے ٹیم منیجمنٹس کے خلاف ہو گئے کہ یہ تو میچ فکس تھا اور کیلئر کیا نہیں سکتے تھے لیکن اس کے بعد اس کو ڈراب کر دیا گیا کیوں چونکہ یہ بالکل ٹیک تھا اور لیکن اس کے ساتھ اس کوچ نے کہا کہ آپ ٹیک نہیں ہے آپ انفیٹ ہیں تو پھر یہ غصہ ہو گیا چلو آگے دیکھے یار اس نے پلی سٹوری بتائیں میں نے چوتھا جتوایا میں نے بیگ اٹھایا اور میں نے گر گیا میں نے جا کے ادھر انگلین میں جا کے پرس کانفرنس کر دی جہاں پوری دنیا کا میڈیا ای کٹھا ہوا گیا آپ نے یہ سب کچھ نیشنلیٹی لینے کے لیے کیا کوئی ایسا مسلاہ نہیں تھا کوئی ایسا نیشنلیٹی کے لیے کیا پیسے آپ کی جیب میں وہ ہر لڑکی آپ کے ساتھ حابی کرنے کے لیے افتار ہوتی ہے بلٹی شو چاہے امیرکان ہو چاہے ایلسٹریلیان مجھے ذلکنین یہ بتائیں محمد آمیر نو بول پھیکتے ہیں کتنی بڑی انگلینڈ کے گراؤن میں ایک بیٹسمن بول کو لیفٹ کر دیتا ہے ایک بیٹسمن آؤٹ ہو جاتا ہے ایک بیٹسمن ٹپ کرتا ہے ایک بیٹسمن سنگل لیتا ہے ان کے پیسے کتنے کتنے ہوتے ہیں بوکز کتنے کتنے پیسے دیتا ہیں جوا کیسے لگتا ہے آمیر نے میرے کہتے پانچ سرف پانچ ہزار ڈالر ایک نو بول کرنے کا پانچ ہزار ڈالر پر آمیر نے نو بول کیا تھا مطلب پانچ ہزار ڈالر پانچ ہی لاک روپیا پاکستانی بنتا ہے تو یار بہت جارہ افسوس کی بات ہے السلام علیکم دوستو اپنے ذلکرنین کی ویڈیو دیکھیں اگر ذلکرنین واقعی سچ میں جود بول رہا ہے تو ہمارا جتنا ہمارا جو ٹیم ہے پاکستانی سارے پلئر کو سمندر میں پینکنا چاہیے سارے بے ایمان پلئر ہیں ابھی بھی وہ پاکستانی یہ چیو نام ذلکرنین نے بتائے ابھی وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے شویب ملک ہے وہاب ریاض ہے تو گندگی جو ہوتی ہے ایک گندہ بندہ سارا ماحول گندہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر امارا شویب ملک ہے یا وہاب ریاض یہ فکسر ہے تو یہ اپنے ساتھ اور پلئروں کو بھی شامل کر سکتا ہے تو اسے بندوں کو بلکل چانس نہیں دینا چاہیے امیل کو بھی چانس مل گیا تو اس کو چانس نہیں دینا چاہیے اب سلمان بڑھ کو بھی چانس مل گیا ہے لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہا اگر اس نے پرفارم گیا تو ہو سکتا ہے وہ بھی انٹرنیشنل ٹیم میں آ جائے تو یہ سراسر جارتی ہے پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کو جو نائے پلئر ہے ان کو موقع دینا چاہیے اور جو پرانے پلئر ہے اور جو فیکسر ہے فیکسنگ میں ملوث ہے تو ان کو بلکل ٹیم سے باہر کر دینا چاہیے یاد دیکھو پاکستانی عوام ان سے کتنے امیدیں لگائے بیٹے ہیں کتنی شوق سے میچ دیکھتے ہیں اور یہ کمینے ادھر فیکسنگ کرتے ہیں میچ کو اپنے آپ ہاروا دیتے ہیں تو یہ کافی افسوسناک بات ہے لوگوں کے ساتھ کلنا روکے جذباتوں کے ساتھ کلنا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے تاثرات دیا ہے آپ اپنے ساتھ آپ کے جو فیلنگز ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے وہ ہمارے ساتھ کمینٹ میں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ ضرور کریں خان ریکشن چینل کو سبسکرائب کریں والسلام